ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو میں لازٹ ٹائم کنفرم کر دوں کہ انسیک کلاسیفیکیشن آپ کا موسٹ ایمپورڈنٹ ڈاپک ہے آپ کے میڈ کے لیے بھی اور ٹرنمنال کے لیے بھی یہ آپ کو کس طریقے سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یاد کرنا ہے اور کس طرح جو ہے اس کا جو پیٹرن ہے وہ کس طرح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسیک کلاسیفیکیشن کا میں پہلے بھی سمجھا جو کہوں کہ کلاس انسیکٹر کی کلاسیفیکیشن ہے تھی دو تو اس کے آگے کچھ لڑکوں کا کہہ ہے کہ کنفیوشن ہے کہ آرڈرز ہم نے کس طرح یاد کر دیں آرڈر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا کہ جو فائل پی ڈی ایف شیئر ہوئی تھی آپ اس لیٹس پر میں نے سمجھایا تھا کچھ لڑکوں کو جو میں نے پی ڈی ایف فائل شیئر کی ہے اس میں آرڈرز کی تھوڑی سی ریٹی لکھ ہوئی ہے کہ آرڈر کے ورڈ جو ہے کون سے ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے یہ آپ نے نوٹ کرنے لیں کہ یہ یاد رکھنا ہے ایک تو اس کی جو آرڈرز جتنے بھی آرڈرز ہیں ان آرڈرز کی جو کمپوزیشن ہے کہ اس ورڈ کا کیا مطلب ہے کون سے ورڈ سے ڈرائیو ہے وہ اس پی ڈی ایف فائل سے آپ دیکھ رہیں ان آرڈر کی اگزامپلز جو کون کون سے انسیکٹ آتے ہیں مینیمم آپ نے تین انسیکٹ کے لازمی یاد کرنا ہے کوئی سے تین یعنی کہ ان کے اس آرڈر میں کون سے انسیکٹ آتے ہیں اس میں کون سے آتے ہیں مکس نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے جو آرڈرز فرط کریں ایک سوال یہ آسکتا ہے کہ آپ انسیکٹ کی آرڈرز کو انلسٹ کریں انلسٹ میں آپ نے آرڈر لکھنا ہوگا اس کے ساتھ اگزامپل لکھنی ہوگی کہیں پہ آجاتے ہیں آپ نے آرڈر کوئی سے چار آرڈرز کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں ڈسکرائب میں یہ ہوگا کہ آپ نے اس کی کمپوزیشن بتانی ہوگی ڈرائیو کون سے ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے وہ آپ کو سی پی ڈی ایف فائل سے ملے گا اور اس میں کون سے انسیکٹ آجاتے ہیں اور پھر کوئی سے دو کریکٹر اس میں لکھنے ہیں دو کریکٹر کون سے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ آگے جو ڈیٹیل دی گئی ہے ان میں سے آپ نے یاد کرنے ہیں یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس ہاں پر آپ کے جو نوٹس ہیں چار آرڈر تھے فس کرے ہیں ایٹ ایریگوٹا کے چار آرڈر ہیں انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوئے کہ سم ایکنومکلی اپارٹن آرڈرز آف کلاس سے گئے ہیں یہاں پہ کچھ ایمپارٹن آرڈرز جو ہیں انہوں نے وہ ڈسکرس کی ہیں آپ نے وہی ایمپارٹن آرڈرز کے اسی میں سے ہی سوال آسکتا ہے کہ یعنی کہ ایٹ ایریگوٹا کے دو آرڈریں ان کو رسکائب کریں تو آپ نے ایک کموزیشن ہو گئی اس کے ایگزاپل ہو گئی اور ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں میٹا مرفس ہے تو ہے نہیں یہ بھی ساتھ میں لکھنا ہے ونگلیس انسیکٹ ہیں وہ یہاں سے آپ کو پتا چال جاتے ہیں کہ ایٹ ایریگوٹا میں ہوتے ہیں ونگلیس ہیں ان کے ماؤت پارٹس یہ نمبر ون کریکٹر ہے کہ ان کے ماؤت پارٹس کون سے ہیں چون ٹائپ ہیں ٹھیک ہے اور کون سے چیزوں پر یہ فیڈ کرتے ہیں آپ لکھے ہاؤس ہولڈ پیسٹ ہے ایز ایڈسٹریکٹوی ٹو پیپرس باوننگ بک بیننگ سٹارج بغیرہ کو ڈیمیج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ لازمی آنا چاہیے کہ کون سے چیزوں پر ڈیمیج کرتے ہیں اور ان کے ماؤت پارٹ کون سے ہیں یہ دو کریکٹر لازمی ہوں گے یہ لکھنے ٹھیک ہے اس سے زیادہ لکھ سکتے ہیں تو آپ کو مارس اچھے ملیں گے تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ سارے جتنے بھی آرڈر ہیں ان سب کو ایک لسٹ بنا لیں لسٹ بھی کر لیں اور کوئی سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان آرڈرز کو یہ ان کو چھوڑیں یہ انہوں نے ساب آرڈر جو ہے یہاں پہ آپ کا آرڈر جو تھا آرڈر ار تھاپٹرہ پھر انہوں نے آرڈر ار تھاپٹرہ کے ساب آرڈر لکھے ہیں سی فیرہ کے اس کو چھوڑ دیں اس میں مجھے صرف وہی چاہیے کہ جس طرح یہاں دیکھیں آرڈر ار تھاپٹرہ میں جو دیار موسٹی فائٹو فائگس یعنی کہ بتوں کو کھاتے ہیں پھر ڈیشنز بھی ہیں تو یہ بھی ان کے منڈو بلیٹ ٹائپ ان کے ٹائپ کے لی بائٹنگ ٹائپ ماؤت پارٹس ہوتے ہیں تو یہ دو کریٹر آپ نے لیکھ رہے ہیں کہ کون سے ماؤت پارٹس ہیں ان کے کون سے چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کون سے چیزوں کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آرڈرز ہو گئے ان کے ساتھ میں پڑھنی ہیں یہی چیزیں آپ نے نوٹ کر لیں فرس کیا ہے آرڈر کی کمپوزیشن ہے اور آرڈر میں کون سے انسیکٹ آتی ہیں منیموم تین آپ نے یاد کرنے ہیں اور ایک یہی کہ اس میں کون سا ان کے ماؤت پارٹس ہیں اور کون سی چیزوں پر فیڈ کرتے ہیں اگر کلچر پیسٹ ہیں ہاؤس ہولڈ پیسٹ ہیں انیمل پیسٹ ہیں انیمل کے اوپر جس طرح باٹ فلائز ہیں انیمل پیسٹ ہیں ان کے بلڈ سکنگ ہے مسکیٹوز ہیں وہ بھی بلڈ سکنگ ہیں ہیومنز کو بھی یعنی ان کے جو ہے بلڈز کو ہیومنز کے لیے بھی پیسٹ ہے ایک قسم کا تو یہ چیزیں آپ نے جو ہے ان چار چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے